وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی وہ مومنِ صادق نوجوان نحاس صالح اب ایک سعادت میں بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا آپ اپنا کرتہ انعائیت فرما دیجئے تاکہ میں اس میں اس کو کفر لیں حضور نے سوچا اور کرتہ اتار کے دے دی حضرت عمر کھڑے ہو گئے وہ تو تھے نا ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا حضرت خضر کو تین دفعہ ٹوکا کے دیں یہ کیا کیا تم نے بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا یہ کیا کیا تم نے کشتی کو تم نے توڑ دیا مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہیں یہ کیا کیا یہ دیوار سیدھی کر دی ہے بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا کھڑے ہو گئے حضور کیا کر رہے ہیں اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتہ دے رہے ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا حضور مسکرہ کر فرماتے ہیں عمر میرا کرتہ اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا کبھی سنا آپ نے لیکن ایک ہے مروت ایک ہے شرافت اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی مجھ سے سوال کیا نا کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارہ کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی نوٹ آگی